امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر شر سے محفوظ رکھے آج کا میرا ٹاپک ہے اپنڈیس سائٹس اپنڈیس سائٹس کو اندی آنڈ کا درد بھی کہتے ہیں اور یہ عموماً الیق فوسہ اس کے تھوڑا سا ایک انچ اوپر ہوتا ہے جو کہ رائٹ سائٹ کے پیٹ کے بالکل نیچے رائٹ سائٹ پہ ہوتا ہے فرنٹ سائٹ پہ وہاں پار یہ درد ہوتا ہے اور اس کے علامات یہ ہیں کہ مریض کو کہیں آنا شروع ہو جاتی ہے وومٹ کرنا چاہتا ہے کبھی کبھی وومٹنگ شروع بھی ہو جاتی ہے جو کہ بہت حضرنات ہوتی ہے تو ایسی صورت میں جب وومٹنگ شروع ہو جائے تو آپریشن ضروری ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ آپریشن کرائے جائے ہمیوپیتھک اس کا ایک شافی علاج تجویز کرتی ہے جو انشاءاللہ تعالی اس کے میں نے کئی کیسز جو ہیں وہ ٹویٹ کیے ہیں الحمدللہ جن کے آپریشن بھی سرجن نے بتا دیئے تھے تو ان کو اللہ پاک نے شفاہ عطا فرمائی تو میں انشاءاللہ تعالی ایسی ہی میڈیسن تجویز کروں گا جو کہ پینڈیسائٹس میں انتہائی کار آمد اور مفید صحبت ہوں گی اس سے پہلے کہ میں اپنا ٹاپک بقاعدہ شروع کروں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹس دیں تاکہ دوسروں کو بھی ان معلومات کا پتا چلتا رہے تو اس میں سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے لائکوپوڈیم لائکوپوڈیم چونکہ جسم کے طولانی نصف اس طرح اگر نصف کیا جائے تو رائٹ سائٹ پہ یہ انتہائی کار آمد ہوتی ہے اس میں ٹو ہنڈرڈ سے لے کر ون ایم تک جو ہے سویریٹی کے بطابق میڈیسن دی جائے گی یہ مرض و مومن ینگ ایج میں ہوتا ہے پندرہ سال سے لے کر چھبیس سال تک ہوتا ہے تو اگر پندرہ سال تک ہو تو ٹو ہنڈرڈ یا شیویر ہوتا ہے سویر نہ ہو تو ٹو ہنڈرڈ اور اگر زیادہ ہو تو ایج وائز بھی دیکھ لیں اگر ایج اس کی اپاو ٹو ہنڈی ہے تو ون ایم دے دیں اور ٹو ہنڈرڈ کی دو ڈوز دیں گے اور ون ایم جو ہے لائکوپوڈیم اس کی شروع میں دو ڈوز دیں گے لیکن تیسرے دن کے بعد صرف ایک ڈوز رات کو سوتے وقت دی جائے گی اس سے انشاءاللہ کافی افاقہ ہوگا اس کے علاوہ مریض یہ چاہتا ہے کہ اس کی ٹانگ رائٹ سائیڈ پی جو ٹانگ ہے وہ اٹھا کے رکھتا ہے یا پھر اس کو تھوڑا سا ڈیلا رکھتا ہے کیونکہ اس طرح کرنے سے اس کو کھنچاؤ محسوس نہیں ہوتا علیق فوسہ پر اور وہ درد محسوس نہیں کرتا اس کو کافی ریلیف نہیں لیتا ہے یہ اگر علامت ہو ساتھ تو اس میں کالو سن تھس ڈا بیسٹ میڈیسن ہے اس کے آپ ٹو انڈرڈ اور بلکہ ٹھارٹی سے شروع کرکے ٹو انڈرڈ تک دیں ٹھارٹی جو ہے وہ چھوٹے پیشنٹ کے لئے آپ کو ٹو ٹھو 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 ٹھ ایرہ فیج اور ٹو ٹھو ٹھ اینڈ سے لے کر اب آف اور سیوریٹی کے مطابق 200 بھی چھوٹے پیشنٹ میں استعمال کی جا سکتی ہے 30 پوٹینسی ہوگی تو اس کے لیے آپ 3-3 کترے صبح دوپیر شام ایک چمچ پانی میں دیں گے اور اگر 200 ہو تو صبح شام یعنی دو ڈوز دیں گے 3-3 کترے ایک چمچ پانی میں انشاءاللہ اس سے افاق ہوگا اور تیسری جو میڈیسن ہے خاص بیترین جو ہے وہ اپنڈیسائیٹس کی ہیلپنگ میڈیسن وہ ہے آئیرس ٹینیکس آئیرس ٹینیکس کے مدر ٹینکچر سے لے کر 30 تک یہ استعمال ہوتی ہے آئیرس ٹینیکس کے 10 کترے جو ہیں یہ ایک خوراک ہوگی اس کو ایک گونٹ پانی میں ڈال کے دیں تین خوراکیں صبح دوپیر اور شام اس کی آئیرس ٹینیکسی دی جائیں گی اور اگر تھوڑی سی زیادہ تکلیف ہے تو اس کی تھرٹی پوٹینسی یہ آپ ٹو انڈرڈ بھی دے سکتے ہیں لیکن تھرٹی میں یہ ہے کہ آپ تین ڈوز دیں گے اور ٹو انڈرڈ ہو تو اس کی دو ڈوز دی جائیں گی ٹو انڈرڈ میں تین تین کترے صبح شام اور تھرٹی میں تین تین کترے صبح دوپیر شام ایک چمچ پانی میں یہ دی جائیں گے انشاءاللہ اس سے بہت ریلیف ملے گا اور کافی پیشنٹ چونکہ میرے ایسے ہیں جنہیں سرجن نے بتایا تھا کہ جی آپریشن کے لیے آجاؤ تو انہیں اللہ تعالی نے آپریشن سے بچایا اور وہ آج اچھی سیپ مند زندگی گزار رہے ہیں انہیں دوبارہ کبھی یہ پینڈیسائٹس کا پرابلم نہیں ہوا تو اللہ کرے کہ آپ کو بھی اس طرح اگر کوئی پرابلم ہے تو یہ دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں انتہائی مفید طریقہ علاج ہے اور سائیڈ ایفیکٹس فری اس میں سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی اس سے کافی ریلیف ملے گا اس سے پہلے کہ میں اپنا ٹاپک ختم کروں آپ سے پھر ایک دفعہ اگز آج شہر کے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں کومنٹس دیں تاکہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں اور دوسری نئی آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی بروقت ان کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے اللہ نکرمان اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ